جمعہ غفیر ہے یہ ایک ایمان افروز منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور اے لوگو یاد رکھو غزاری دورہ میں میرے والدہ گرامی نے کہا تھا کہ اے حسنت اگر تم متحید ہو داؤ تو پاکستان کو کسی دوسرے اتحاق کی ضرورت نہیں ہے اگر تم متحید ہو داؤ پاکستان کو کسی دوسرے اتحاق کی ضرورت نہیں ہے ارے نظام مصطفیٰ کی بات تو کی جاتی ہے نظام اسلام کی بات تو کی جاتی ہے نفاظ شریعت کی بات تو کی جاتی ہے شریعت بل لانے کی بات تو کی جاتی ہے لیکن عوام یہ نہیں دیکھتے کہ شرافت کا درست دینے والا کہیں خود بدماج تو نہیں ہے تو اسلام کی طرف بنانے والا ہے وہ اسلام کی درے پھوکنی کرنے والا تو نہیں ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے اب جب ایسی قیادت سامنے ہوگی جن کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہوگا جو خود مجسم شریعت کی تصریر ہوں گے اور چلتے پھرتے قرآن کے صورت میں ہمارے سامنے ہوں گے جب وہ ہمیں نظامِ مصطفیٰ کی طرف بلائیں گے جب وہ ہمیں نظامِ قرآن کی طرف بلائیں گے جب وہ نفاظِ شریعت کی طرف بلائیں گے تو ہم اس یقین کے ساتھ جائیں گے کہ اس راہ میں اٹھا ہوا ہر قدم ہمیں منجلِ مقصود سے قریب کر رہا ہوں حضورِ والا کہنے کو تو ظاہر ہے بہت سی باتیں لیکن میں اگر کہتا رہا تو قائدین کو کیا سنیں گے صرف اتنا عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں کہ کہیں تارِ دامنِ گل ملے کہیں تارِ دامنِ گل ملے تو یہ مان لیں کہ چمن کھلے کہیں تارِ دامنِ گل ملے تو یہ مان لیں کہ چمن کھلے کہ نشان فصلِ بہار کا سرِ شاخ سار کوئی تو ہو یہ اداس اداس سی رہ گزر یہ اجار اجار سے بام اگر چلو ہم نہیں نسہی مگر سرِ کوئے یار کوئی تو ہو خدا کرے پہلِ سنت کی تیادت اور سیادت ایسے بزرگوں کے ہاتھ میں ہوں جن سے بابستگی کو ہم اپنا افتخار سمجھتے ہوں سماعت اہلِ سنت اولانا محمد عبدالسطار خان جازی محمد النسلم علیہ السلام علیہ السلام اعوذ باللہ السبی علیم الشیطان الرجیم قبل اس کے کہ میں اپنی تقریب اس موضوع پر اس دور کے اندر جب کہ ہر طرف اسلام کے خلاف یلغارِ قبول کی نفاق کی سادش کی اور ہم پر کیا پردائد ہوتا ہے میرے عزیز قاضی صاحب میں بھی ذکر کیا اس کو مکمل کرو گا ہمارا یہ اختلاف تھا اس کے باوجود ہم ورڈ اسلامی کمیشن میں متحد تھے ہم یک جیتی فوسل کے اندر بھی مولانا صاحب صدر ہیں اور ہم اس کے رکھ رہے ہیں ورڈ اسلامی کمیشن میں وہ صدر ہیں میں سینی اللہ صدر ہو ان کے حضر اللہ ان کے خسر مولانا فنرو رحمان مدنی مبداللعالی وہ ہمارے مہمان مشک ہیں ان کے وارد باجت نے حضراء کرم و شکت مجھے اس سلسلہ قادریہ میں مجاز قرار دیا ہے خلافوں کا مجھے فنرو رحمان مدنی نے یہ کہا نیازی صاحب تم میرے بھائی ہو اور مولانا شان مولانی میرے داماز ہیں دونوں سے محبت کرتے ہیں مولانا کی عبادہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کا منسلامتی بھی رکھے مجھے کہا کہ مولانی تمہارا چھوٹا بھائی ہے میں وہی جذبہ میرے اندر موجود ہوں جو اختلافات تھے وہ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ تکبیر اللہ تعالیٰ رسول اللہ اللہ تعالیٰ سنت لارے تکبیر لارے رسالت اتحادیٰ سنت اللہ تعالیٰ سنت نرانی نازی نرانی نازی نرانی نازی نرانی نازی اور یہ جگڑا کہ اور روکی بات ہے وہ پہلے بھی غلط تھا نرانی صدروں میں اور نیازی رابر روڑا رابر کا آئی کے اندر کوئی ہماری کو بنجائش نہیں گئے اور یہ نیازی کو صدر بناو اور نرانی کو جگڑا بناو یہ دونوں خلط تھے خرافات ہے بکواس عوضوں کی کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے اختلافات میں حسونی طور پر مانا کا یہ اعلان کہ جمعیت متحد ہو یا نہ ہو میں پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی میرا تعلق کسی بزرگا نہیں ہے آپ ہی اس کی ہم نے باقیادہ اس کی تفصیلات طے کرنی ہے آپ نے جب اتحاد کیا جماعت اہل سنت کا اس کیلئے باقیادہ آپ نے کمیٹی بنائی وہ فریقین سے بلتے رہے اور پہلی بات یہ ہے کہ دونوں صدر شکریف استفادے ہم دون عوضوں کی کوئی حیثیت نہیں ساہیتے ہم نے جو کمیٹی مقرم کی ہے ہماری ملاقاتیں ہو چکی ہیں جنرل حضر صاحب اور صادر حضر مذکر میں مجھے ملے تھے اس کے بعد عجاز حاشری صاحب عزازہ اور صادر حضر مجھے ملے میری ان سے ملاقاتیں اور باتیں جو بات اختلاف کی تھی اس کے امت کے سامنے رکھی گئی اور انشاءاللہ جو کسی قسم کی تھوڑی گوٹ کو بات ہے وہ بھی ختم گئے اور ہم اور باقیادہ ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ نظام جھوتا اجازہ پیما پھر پارا نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے اور مقام مصطفیٰ کے طفح کے لیے ہم ملکا بھی جد جہد کریں گے کیونکہ سخت حضیدان ملت اس سخت اسلام کی خدا ایک خوفناک یلغار کفر کی ایک جاریانہ قومیت کی اگریسیب نیشنلزم ایک بڑی لانت ہے اقوام میں مخلوق خدا بکتی ایسے اور قومیت اسلام کی جرکتی ایسے دوسرا فترہ یہ ایکسپلائٹیشن یہ ویسٹرن کنشکت اپ اکامانی کا ہے یہ مئیشہ سوڈی مئیشہ تک لانت ہے انسانیت کے لیے اور اس میں جھکڑ دکھا ہمیں یہودیوں نے اور تیسرے سندھ بھی آواگی یہ بے پردگی بے حیائی جس کے جلسے کبھی قاہرہ میں ہوتے ہیں کبھی بیچنگ میں ہوتے ہیں میں نے ابھی ایک مہینہ چیک اپ کے لیے گیا تھا اپنی بیماری کے سلسے میں ایک مہینہ میں نے دورہ کیا تیس جلسے میں نے کیا میں نے واقعہ دور اگریسوں سے بھی باتیں کی میں نے کہا مجھے بتاؤ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہمو سیکشولیتی was a crime because it took me to the first was punishable 70 years of imprisonment but today is no longer a crime but we wise are some years back today you are wise چند سال پہلے کی بات ہے غرام بازی بھر بھر سے بدکاری کرے یہ قابل جخت اللہ دی پرس جدھت تھا اس کی سات سال کہتے سخت ہی سدا تھی آج تمہاری پارلومنٹ لیے پاس کیا ہے just having a good time کچھ وقت تھی مجھے بتاؤ آج تمکل مند ہو جہاں کالکل مند اور امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ فوجی بھی پر ایک دیوہ بدکاری کرنے عورتوں کے عورتوں کے ساتھ نکاہ ہو رہے ہیں مردوں کے مردوں کے ساتھ نکاہ ہو رہے ہیں جبری نصبندی اور اس کا عمل پلید چین عورت کو اس کیا رہے ہیں جتنا کے ساتھ رکھے نابتہ رکھے ہیں یہ پلید یہ سنفیہ باقی یہ سیکشل الانارکی یہ تین لامتے ہیں جنہیں اسلام پر جلگاہ کی ہیں صدر اللہ علیہ جنہیں اسلام پر جلگاہ جنہیں اسلام پر جلگاہ جنہیں اسلام پر جلگاہ جنہیں اسلام پر جلگاہ اگر نام محمد رہا نیاب اردی شفی آدم نا آدم یاکتے پوہا ننو ازغرک نجینا نجیوب آت بلارات یوسف حچو تو جائے عیسیٰ مسیح آدم نموسا ید ویڈا حضیرہ ملت میں آپ کو باتا آنا چاہتا ہوں یہ فترہ اتنا خوطناک ہے اگر سنت جبات اس فترے کے مقابل یہ کھڑے نہ ہوئے تو یہ ملک نہ رہے گا نہ ملت رہے گی آپ کو میجات دلانا چاہتا ہوں کہ بڑے صغیر میں آپ نے ایک ہزار سے زیاد حکومت کی ہے فتاوہ کاری خان فتاوہ تاتار خانیہ فتاوہ عالم گریہ کا قانون تھا آخری تائدار باز اچھا زفر رحمت اللہ علیہ سلطہ چشتی اور قادریہ میں بیٹ بھی تھا اور قادمیہ ان کے پیر ملچتے قریبے مجاز بھی تھا یہ ہزار سال تمہارا نظام اس طرح حالی سنس جماعت کا نام تھا اسی طرح ترکیہ کے اندر مجلت العقام ان کی باقیدہ قانون اور ان کی کتابیں ہاں بھی آپ کا نظام نافذ رہا اور سوڈان کا اندر نافذ ہے مسترز کا در نافذ رہا تیرا ایک قیس کیوں کر ہو گیا جو سے ضرور ٹھنڈا تیرا ایک قیس کیوں کر ہو گیا جو سے ضرور ٹھنڈا لیلہ میں تو باقی ہیں ابنین لازل لیلاج سوال یہ ہے یہ سنس جماعت کے لیے ایک اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اختلافات تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ تم نبی پاک کی عزمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور عطاق اس مکام پر نہیں ہو گستاکی اور بیدنی کی بات کرتے ہو اللہ کی شام ہے کہ آپ مرکزی اسمبلی کے اندر حفظِ ناموں سے ایک سالت کا قانون پاسد ہوتا ہے کوئی شخص نہیں ہے حضور کی ذات اقدس کے متعلق اشارتاً کناہ تہنیحان ہے ایزان جو بکتا ہے یا لکتا ہے دار اسلام سے خارج ہے جنمی احباد من قطر ہے اور شام یہ ہے اس میں علماء دیپن علماء حدیث شیعہ علماء پیش پیش ہیں آپ کے ساتھ یہ آپ کی کامیابی ہے یہ آپ کی پتہ ہے ربی پاک صلی اللہ علماء کی عزبت محمد مصطفیٰ کی عزبتوں سے منعب ہو کر حیث الدرقادری ناصر کی حضور کی محمد مصطفیٰ کی عزبتوں سے منعب ہو کر یہ دعویٰ مسلمان کبھی مانا نہ جائے علماء ملہ جی اللہ کا آپ کے خرم ہوا اور پھر جس قسم کا شریعت تک پاس ہوا ہے بے شک اس کرنا رہے کہ شریعت سبریم اللہ سبریم اللہ بھی بنا سکتے اس نے کہا پارٹی میٹنگ کے اندر نواز شریف نے کہ تم کوئی شرم نہیں آتی کہ شریعت کے لیے تمہیں نوے ورڈ دیئے اور تاجیلی اطافتوں نے ایک سو تیت پن ورڈ دیئے تم مجھے تو کیای اکسریت میری تم نے پھیل کر دیئے بہرحال اسے نہیں کیا لیکن میں نے اپنے دور وزارت نے ٹیم ڈپورٹے ملتب کی ایک ڈاک گرنو سبین کی ایک نفاری شریعت کی اور ایک خلائی اسلامی مملکت کی میں نے اسے پیش کی ہمارا مہم بلا اس طور پر اعمل نہیں کرو گے ہمارا تمہارا ساتھ میں بزارت اس کی ٹوٹ گئی ہا وہ میری حیاظت کے لیے دو تین لفعہ ہے میں نے میاں ساکھ کو کہا کہ قیاد عظم کیا کہتے تھے قیاد عظم نے پاکستان کسی لیے بنایا تھا لیا قتلی کام چھی کہ دلت کیا کہتے تھے ناظم جیر کیا کہتے تھے میں نے ان کو باقیدہ ان کی تقریروں کے ایک سٹیکس بھی دیئے کہ اس کا چرچہ کرو اسلام تیرے عزت و رضوط ہے تم یہ کہتے ہو کہ خدمت خلق اسلام ہے تو نسیم عرابی مسلمان ہو گیا تم یہ کہو کہ سید دل قوم میں خادم ہو ہمارا یہ عنوان اور بیان ہے میرے سامنے جب ہم نے ستائیس بھئی کو ہم نے ایک جیٹی کاؤسل میں مل کر وہ باقیدہ ہرطان کے لئے اعلام کیا تھا ہرطان ایسی کامیاب نہیں کہ ویسا انہوں کا ویسا جنگی وہ جو بک بک کر رہے تھے ان کو بھی پتا چل گیا یہ دیوانیں عشق مصطفیٰ کے فرضانیں یہ سب کو قربان کرنے کے تیار ہیں بی بی سے ان کو پتا چل گیا کہ مسلمانوں کے دل سے وہ فاق کا کشک ماؤس سے ڈرتا نہیں جارا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو یہ بلیسی یہ سازش تھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتی ان کے بھی روپ بڑا بھاگنا میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس اعتماد سے آپ کے سازگار ہیں کہ پاکستان کا آئی جس میں کہ اس کی ایک ایک بات اس روح موجود تھے کہ جب یہ بات آ رہی تھی کہ سٹیٹ جنل پاکستان بی بی اسلام جس میں بیس ہو رہی تھی کچھ لوگ مخابت کر رہے تھے بتا کہ اسلام کی تعریف کرو کھڑو 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 مستوازری نے باقیدہ سورہ بٹا کی اعت پڑ کے سرادے کہ یہ اسلام ہے بلاخر یہ چیز آگئی اب آپ کا آئیند ہے اس کے من اللہ کے فرمکرم سے اتنی دفعات موجود ہیں یہ کہہ کہ فرنمنٹل سٹیٹ بیڑا آئیند بھی فرنمنٹل سٹیٹ یہ کہ ملٹنٹ ہے تو بھی اسلام آئیند بھی ملٹنٹ ہے اور ہم نے کہا کہ بیئے پاکی ناموز کے تحفظ کے لیے خطاب کا آئی تحفظ دیتا ہے جب یہ لکھا گیا ہے ایک نوال دو بیڑی نکچین پاکستان بیڑی نکچین پاکستان بیڑی نکچین پاکستان بیڑی نکچین پاکستان اور پیزنٹ لاؤ براکن کنفارنٹی لنجک سانسان میں لگن کتاب ہن سنننہ کوئی قانون پاکستان میں ایسا نہیں دیکھ سکے گا لو ناکامی اسلامی خرابی کتاب سنت میں آ چکے ہیں تمام کمانوں کو شریف مذہب ڈھالا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قانون سازی کا مرکز نبی محمد مصطفیٰ کی راہ اگر حضور کی ذات کے مطلب کوئی کرتا ہے پت پت کرتا ہے تو گویا آئین کی مخابط کرتا ہے اور آئین کی مخابط کرنے والے کے لیے آرٹیکل چھے ٹریزن جو آئین کی مخابط کرے وہ بغاوت اور غداری کا مرتقب ہے اس کی حصہ موت ہے ہمیں کہا آئین خود لبی کے گستاک کے حصہ موت کا باقیدہ جواز پیش کرنا ہے میں سمجھتے ہیں ان حالات میں جبکہ ہر طرف سے یورپ کوشش ایک اور تین اس کی سازی ہیں ایک کے ایک مسلمانوں کو خود تم پچھلو اور مارا جیسے بوسنے ارز گونیا کے اندر چیچنیا کے اندر تین سوالیہ بننا اور یہ دیکھو جو کشیل کے اندر آدھنے حاروک کی کوئی نسٹں ہے تو تھے کوئی صفتھت ستھے انہوں جو پرتری میزائل بنایا ہے تمہیں غوری میزائل کو نہیں بنایا انہ اگرین میزائل کو نہیں بنایا ہے تمہیں ادالی میزائل کو نہیں بنایا ہے اور آئی تمہیں گوھٹے تھے جن کچھاروں میں کبھی جنگل کے شیر گوھٹے تھے جن کچھاروں میں کبھی جنگل کے شیر گیدروں میں مارتے ہیں آج کل کلکاریاں گیدر کلکاریاں مار رہے ہیں قرآن میں قرآن میں کہتا ہے کہ جنگلی تیاری کرو اتنی تیاری کرو کہ دشمتور رو بلات سے دھتے رہے ہیں اور جردتے رہے ہیں آخر من دولات واللہ منافقی نہیں تمنا مار سکے ہیں تم نے تیاری اس کے لیے نہیں کیا میں سواجتا ہوں انہوں نے پھر تیاری آج بھارت کو تمہارے سر پر تڑھانے چاہتا ہے اور یہاں پر فنڈمنٹلز کی تو یہ ایک عیسائیوں کے ایک فرقہ تھا جو دوز who believe in the nature of the law not the spirit of the law they were totally shrubbed as fundamentalists اوکر کھایا جو کہ لکیر کے پھٹیر تھے دوز who did not support فرنسی ریولیشن there were also doubly shrubbed as fundamentalists جو میں انقلاب فرانس کی تائجن کی تھی ان کو فرنڈمنٹس کہا گیا دوز who did not support ڈاروین theory of a mission there were also doubly shrubbed as fundamentalists ان کو کہا گیا جو میں کہ ڈاروین کی ڈاروین بولا کے گوزنا ہوں گے بولا ممصور خود خدا ہوں گے چونکہ کہنے رہے ایک دوست کیکہ قدر حمد تھی ہوستے ڈاروین کے رنیت تک نامانیں بھی ڈہوک ڈاروین جو جاتے کہ اسلام تروار کا لوگ سکتا ہے ہم نے کہا کہ تروار کا صور سے پھیلتا دلی جو ہزار سال مارم پر دیا سو جزے کی مسلمان ہو تو آخر تائیتار تک بھی باہت جسے کی مسلمانی تھے پھر آپ نے دیکھا تامہ سامر نے جو اکمال کو اسٹاپ تے گورنر کالی نے دا پریچنگ آف اسلام انہیں کتاب لکھی ہے میں ڈنگ رہ گیا اس شخصے قرآن پا کی آیات سے احادیث سے تاریخ سے ثابت کیا ہے اسلام اخلاق کے محب گئی تھی انلیشیا ملیشیا میں کہتے ہیں وہاں مسلمان تاجر گئے تھے جن لوگوں نے ان کے اخلاق محمدی سے یہ لکھا سنوان میں سمجھتا ہوں کہ آج اہل سنت جواب جیسے مولانا آپ کے بتائے تھے ایک طرح سواد العظم حضور کے شادے کہ سواد عظم کتے باقی ہیں سواد عظم کون ہے مان علیہ والسوابی جس کے میرے میرے صحاب ہیں وہ بھی حضور سنت جواب ہے آپ کا نام اہل سنت جواب خود نبی پاکی رکھا ہے میری سنت کی اتباع کرو میرے خربار آشدین مہدی کی حادی اور مہدی میں ان کی اتباع خربار آشدین کو برحق ماند اور صحابہ کی تورین کرو اس کو بھی جیل میں ڈالوے اس لیے وہاں پر ہم جو انداز اہل سنت کا ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو جتنے قریب آ سکتے ہیں اور آپ نے تبلیغ کرتے جائیں نبی کی محبت کہ بسے ان کو سیناب کریں اور یہ جو حفظ امام رسالت کے قانون آیا ہے یہ قانون آپ کی عقیدے کی تائیم اور زمانت میں ہے اس لیے ہمیں میں نے یہ بھی کہا اسی شریعت کے اپنے لے کہ ہمارے علماء جو ہیں یہ موجودہ قانون کو دیکھیں اور جدامت برقات مولانیہ کو نعرے تکبیر نعرے رسالت حق و صداقت کی رشانی حق و صداقت کی رشانی حق و صداقت کی رشانی حضرت قائد اہل سلط مولانا شاہ مردنانی شدیقی ادامت برقات مولانیہ کا کتاب سنیے چیمہ 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 چ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلله فلا هادي لك ونشهد ان لا لا اله الا اللہ وحده 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 لا شريك لا ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا ومولانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله اللہ الذي يرسل الى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأملهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبیب الذي ترجى شفاته لكل هول من الهوان لمختحينه جاءت لدعوته لشعر ساجده تمشيه إليه على ساق بلا قدمه ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في آجانها تليمي يا رب يا رب صل و سلم دائما سر ردا اللہ على حبیبك خیر خلق خلق اللہ بل احترام جان الشینی غزالی دوران امید تاہر ملت حدرت مولانا محمد عبدالسطار صاحب نیازی زید مجدو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو احترام 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 دل کی گهرائیوں سے صدرِ محترم ناظرِ عالی مرکزِ جماعتِ احرِ سنت پاکستان تمام کارکونانا نے جماعتِ احرِ سنت پاکستان تجمعیتِ علماءِ پاکستان حرج منطلباءِ اسلام اور تمام وہ سنی عوام قابلِ مبارک بات ہیں میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں دور و دراز سے خرب و جوار سے سفر کی سعورتِ برداشت فرماتا آپ تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی نعمت و الرحمت اسے آپ کو معلومات فرمائے احرِ سنت کا یہ بابرکت اجتبا اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبولیت اطاف فرمائے جناب مولانا محمد عبدالسطار صاحب نیازی ابھی کچھ کلمات خیر ارشاد فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو شرف قبولیت اطاف فرمائے اور اہلِ سنت و جماعت کا یہ اتحاد جو ہونے والا ہے جس کے الحمدللہ اس بابرکت استعمام اتدا کوئی چکی ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار اس سیحکار کو بھی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس اتحاد کو عمری جامع پہنائیں اور ملک میں نظام مصطفیٰ کی جدوجہ حد اسی قرحہ مل کر کریں جیسے پہلے کرتے رہے ہیں عام طور سے یہ موالدہ دیے جاتا ہے مولانا شاہ احمد مرانی صاحب کا عورت کی حکومت کے لئے نرمگوشہ ہے عورت کے لئے تو نرمگوشہ ہو سکتا ہے لیکن حکومت کے لئے نرمگوشہ نہیں ہو سکتا اب وہ ہر مرد کے دل میں نرمگوشہ ہوتا ہے اس لئے کہ اس انفر نازد ہے مولانا نیازی صاحب یقین اس سے مستصلا ہے لیکن الحمدللہ ہم میں سے تقریبا نہیں ہوئے کوئی اس سے مستصلا نہیں ہے نیاز کر رہا ہے اب رات کے اور جس اتحاد کی بنیاد اور خلوص طریقے سے جمعیت علماء باکستان کے کارکنوں نے جس محبت کے ساتھ اس اتحاد کی بنیاد رکھنے کی سائی کی ہے دونوں طرف جس محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا ہے مجھے امیر ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے محبت اور اتحاد جو ہے اپنی پائے تکمیل کو انشاءاللہ پہنچے گا مرحل قیادت متحد ہو جائے گی اب عوام اہل سنت متحد ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا قیادت تو سن ستر میں بھی متحد تھی قیادت ستر میں بھی متحد تھی جب شیخ الاسلامی والمسلمین حضرت خاجہ محمد قمر الدین صاحب سیال رحمت اللہ علیہ کی صدارت اور غزالی عصر حضرت علامہ شیخ الحدیث محدث عصر محدث کبیر حضرت مولانا سید حمد سعید شاہ صاحب کازمی مراللہم کی سرپرستی میں سن انیس ستر کے الیکسشن میں داخل ہوئی تھی قیادت تو اس وقت بھی متفق تھی لیکن سننی متحد نہیں تھے بڑے عدب سے تشریف لاتے تھے شاہ جی کہہ کر ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے شیخ الاسلام والمسلمین کی خدمت میں نظرانہ بھی پیش کرتے تھے لیکن ووٹ ان کا سوشلزم کے پلڑے میں جاتا تھا اے کاش کے سننی بھی متحد ہو جائیں سننیوں نے اپنی اس کمزوری کا کبھی مدعوہ نہیں کیا اپنی اس کمزوری کا کبھی مشاہدہ نہیں کیا وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں قیادت متحد نہیں ہے آج تک قیادت ایک بہانہ مل گیا سننی سو اٹھاسی تک تو قیادت متحد تھی ہم نے سننیوں سے پوچھتا ہوں گے تم نے کیا کیا پھر قیادت تو متحد تھی اٹھاسی تک قیادت نوہسی تک بھی متحد تھی قیادت نوے تک بھی متحد تھی کیوں سب نوے تک متحد تھی جی سننیوں نے متحد ہو کر کیا سننیوں نے متحد ہو کر سننیوں کو معلوم تھا کہ جہاد کشمیر بھی ہے سننیوں کو معلوم تھا کہ جہاد کشمیر شروع ہو گیا نوے بھی سننیوں کو معلوم تھا تیرانوے میں کہ جہاد کشمیر ہو رہا ہے ہو رہا تھا سنیوں کو معلوم تھا کہ جہادِ کشویر بھی ہو رہا ہے ایٹھنی پروگرام کا مسئلہ بھی ہے امریکہ کو آنکھیں میں آنکھ دکھانے بھی ہے سنیوں ہی نے ووٹ دے کر عورت کو سامنے کھڑا کر دیا اور مجھ سے کہتے ہیں تمہارے علم بڑھ نرم گوشہ ہے میں ستر سالہ بھولا آدمی مجھ سے کہتے ہیں نرم گوشہ ہے میری بھی توفر ستر زائے کیا لیکن بارہ جو گزر گیا وہ ستر گزر گیا اب مسئلہ کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ رات بہت گزر گئی کہ رات بہت گزر گئی اور بہت سی باتیں ہم نے اکابرین کی سنی حضرت مجاہد ملد مولانا نیازی صاحب کا بیان بھی بڑا ایمان افروز تھا اور انہوں نے بھی دکھتی ہوئے رکھ پر ہاتھ رکھتا ہے اس قوم کے مرض کی نشاندہی اب رات کا وقت ہے رات کا بگزر ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ رات کا جو وقت ہے یہ لینے کا ہے یا دینے کا ہے تو کسی نے کہا رات کا وقت تو دینے کا نہیں ہوتا دینے کا وقت تو جن میں ہوتا ہے رات کا وقت تو لینے کا ہوتا ہے تو اب لینے کہا جائے اب لینے کہا جائے معلوم یہ ہوا کہ لاہور شہر کے دروازے بند ہیں تو کیا لینے جائے دکانیں بند ہیں ریسٹوراں بند ہیں مکانات بند ہیں بازار بند ہیں سیکریٹیٹ بند ہیں گورنر ہاؤز بھی بند ہیں آگے چلے معلوم ہوا کہ صدر کا حاوز بھی بند ہے فلاں کا حاوز بھی بند ہے کوئی تو دروازہ کھلا ہوگا آگے چلو آگے چلو تُم یہی دروازے دیکھتے رہتے ہو اہوانِ حکومت کے دروازے دیکھتے رہتے ہیں سیکریٹیٹ کے دروازے دیکھتے رہتے ہو ڈی سی اور ڈبلو سی کے دروازے دیکھتے رہتے ہو آو آگے بڑھو اس دروازے پچھلو جو کھڑا ہوا ہے کس کا دروازہ ہے کہا یہ تمہارے نبی کا دروازہ ہے دونے جہاں کے تاجگار کا دروازہ ہے سب نبیوں کے دروازے بند ہیں موسیٰ نبی کا دروازہ بند ہیں ان کے قبرتے نشان نہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ادھر ہے کوئی کہتا ہے ادھر ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے دروازے کو دیکھا وہ بھی بند ہے زمین بند ہے آسمانوں پر کھلا ہوا ہوگا زمین بربند کسی نبی کا یہ کیا حبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا بات ہے عظیم المرتبت امام اہل سنت مجدد فاضل وریلی نمبر اللہم ارقدہو مولانا شاہ احمد رضا محدث کیا حبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے چھپ گئے حضرت عیسیٰ آسمانوں میں حضرت داہود زمین پر زبور جن پر اتری حضرت موسیٰ زمین پر توریت جن پر اتری لیکن ان کا نشان کہی نہیں ہے نشان ایک قدم بھی نہیں ہے اور آؤ تم کو ایسے دروازے پر پہنچاتا ہوں یہ شب کا وقت ہے یہ لینے کا وقت ہے اہل سنت کے لیے لینے کا وقت ہے کیا لینے کا وقت ہے اہل سنت کے عوقات ہیں مزارات ہیں ان مزارات کی آمدنی دوسرے لوگ کھا رہے ہیں اور سنی دیکھ رہے ہیں اہل سنت کے مزارات اہل سنت کے مزارات مزارات کے دشمنوں کے قبضے میں ان کو نہیں نکالنا ان کو نہیں نکالنا اہل سنت کی حبومت عورت کے قبضے میں ہے کتنے مرد ہو جو عورت سے چھین سکتے ہو حبومت کو یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے سن انیس سو اٹھاسی سے نواسی سے نبے سے اکانوے بانگے تیرانوے تک شاہ احمد نورانی کہتے رہے سارے دنیا کے اخبارات گواہ ہیں اب کسی کا جو دل چاہے پہدے لیکن اخبارات موجود ہیں جس میں شاہ احمد نورانی نے یہ کہا لن یفلح قومت ولو امرہم امرائتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے اخبارات میں موجود ہیں فائلے ہمارے پاس موجود ہیں جس کا دل چاہے دیکھ لیں قوم فلاح نہیں پاسکتے ادھر عورت کی حکمرانی ہے یہ بات ہزاروں 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 کے استعمالے کہی ہے کہ کھوٹے سکے ہیں لیکن جب یہ کہا جائے کہ کھوٹے سکے کا کھوٹے سکہ اور کھوٹے سکے کے دو روح تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ایک ہی روح کی طرف جھک رہے ہو دوسرے روکتا تو خامخا کو نام لیتے ہو ہم تو کھوٹا سکہ کہتے ہیں ہم کسی کی طرف کیسے جھک سکتے ہیں جب پوری زندگی نظام مصطفیٰ کے لیے پوری جوانی تارسہ نظام مصطفیٰ کے لیے اور اب بڑھا پاک ہوا نظام مصطفیٰ کے نفاس کے لیے کام کر رہے ہیں تو جو نظام مصطفیٰ کے نفاس کے لیے کام کر رہا ہو وہ کسی اور کے لیے کیا کام کرے گا اس کو کیا ضرورت ہے میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارہ اے نانے وہ کیا تھا اس سے کہیں کرومد ہے اہل دوال رضا ہم کو اگر لینا ہوتا تو ہم بہت کچھ جب پاومی اسمبلی میں جمعیت کے پارلیوانی لیڈر تھے سن انیس سو اکتر میں بہتر میں تیہتر میں چوہتر میں پیچھتر میں چیہتر میں کیونکہ ہم بہت کچھ نہیں لے سکتے تھے اور سن انیس سو اٹھاسی میں نبے میں اور تیران میں میں ہم نے الیکشن نہ کر ٹی بلس پاڈی کے انجلیر سے مقابلہ کیا خود شکست کو قبول کیا لیکن ان کو میدان میں بلا مقابلہ نہیں رہنے دیا اس کے گواہیں الیکشن کبیشن کے حلقوں کو جا کر دیکھ لو لیکن بارحل اب کہنے کو اگر کوئی بات کہنا چاہے تو ٹھیک ہے سرِ تسلیم ہم ہیں جو بزازِ یار میں آئے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن الحمدللہ اب میں سمجھتا ہوں کہ گرد و غبار اٹھ رہا ہے اور اس پر گرد و غبار کو زیادہ پھول کو اڑنے سے بچانے کے لیے اس پر تھوڑا پانی ڈالنا پڑتا ہے اللہ کرے رحمتوں کا چھیتا اس گرد و غبار پر پڑ جائے اور اس سے مشکی ہوا آنے لگے تو چلتے چلتے کسی نے کہا کہ کہا جاؤ گے سب دروازے بند ہیں کہ نہیں نبیوں کے دروازے بند ہو گئے رسولوں کے دروازے بند ہو گئے لیکن نبیوں کے سردار کے رسولوں کے آقا کے فرشیوں کے داتا کے اور عرشیوں کے آقا کے دروازے بند نہیں ہوا ہے عوام الانمین جل جلال жиз عمن و عرشات فرماتا ہے آباس سنوا اڑا یہ تم کو غلط سے نہیں ہے دروازہ کھلا ہوا ہے کس کا دروازہ کھلا ہے عب العالمین جل جلال жиз عمن و عرشات فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ سبارک و تعالی اللہ سبارک و تعالی فرما رہے ہیں دروازہ کھلا ہوا ہے مانگو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو دریب محبور سے بن لے گو کیا نہیں ملتا مانگو رب العالمین جل جلدو امن والو ارشاد فرماتا بلو انہم اطلمو انفسهم جاؤو کفستر فراللہ اور اے محبور ظلم کی کھٹاؤں کو ظلم کی تاریخ اور سیاہ راتوں کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو گناہوں کی معافی کرنا چاہتے ہو نفس پر اگر ظلم کیا ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہو آؤ دربار محمد رسول اللہ میں آؤ رسول اللہ کا دربارہ کھلا ہوا ہے جاؤو کا تیرے در پر آئیں اے محبوب آپ کے در پر آئیں اور آپ کے در پر آئیں آپ سے اپنے رشتے کو مضلوط کریں اے محبوب آپ کے واستے سے آتا دامن تھام کر اللہ سے جب معافی چاہیں اور اے محبوب آپ بھی ان کی معافی کے طلب دار ہو جائیں اللہ طوبہ بھی قبول فرمانان والا ہے اور رحمتیں بھی رحمتیں بھی عطا کرنے والا ہے آؤ در محبوب سے بانتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پاکستان 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 مظلوم ہے پاکستان پر ظالموں کا تیرا حکم رانی کر رہا ہے ظالموں کی تولی ہے اور ظالموں کا تولہ ہے یا رسول اللہ کشمیر کی سرزدین پر چالیس ہزار مسلمان شہید ہو چکا ہے ایک لاکھ مسلمان معذور ہو چکا ہے اور دو لاکھ مسلمان بے گھر ہو چکا ہے وادی کشمیر میں ہندو درندے مسلمان عورتوں کی عصبتوں کو لوٹ رہے ہیں یا رسول اللہ کہو یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ اب جہاد کا وقت ہے لیکن ظالموں نے بوٹ دے کر جہاد حام کرنا بھی اگر چاہتی ہے تو عورت کو بٹھا دی اب جہاد کیسے ہوگا جس نے بوٹ دیا ہے وہ ذمہ دار ہے سنی عوام نے بوٹ دیا ہے وہ ذمہ دار ہے اہل سنت نے بوٹ دیا ہے وہ ذمہ دار ہے قوم اپنا محاسبہ نہیں کر دی شاہ احمد نینادی پر اور کسی دلزامات لگانا شروع کر دی دی جمیت علمہ پاکستان پر قوم اپنا محاسبہ کرے سنی اپنا محاسبہ کرے یا رسول اللہ فریاد ہے اب کشمیر میں جہاد کا وقت ہے لیکن جہاد نہیں ہو رہا امریکہ کہتا ہے کہ قیت کر دو ایٹنی پرگرام بند کر دو یا رسول اللہ انا رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن میں اس پر کیسے ہب عمل کریں کیا ارشاد ہے رب العالمین جل جلالوہو عمروالوہو شاکر و تباعدو لہم مستطعتم من قوة و من ربعات الخیل ترہبون به العدو واللہ تم اپنے دشمنوں کے لئے ہر حقیار تیار کرو ایٹنی بن بھی تیار کرو اور ہم نے الیکشن کے زمانے میں تقریریں کرتے ہوئے ریکار موجود ہے ویڈی اور آڈیو موجود ہے نموے کے جلسوں میں تیرانوے کے جلسوں میں تقریریں کرتے ہوئے کہا کہ قام کو اب وہ قیادت چاہیے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اور ایٹمی پروگرام کو جاری رکھیں لیکن ایٹمی پروگرام بند کر دیا گیا ایٹمی پروگرام بند کر دیا گیا ایٹمی پروگرام بند کر دیا گیا اور قام بشاری پریشان حال ہے آپ نے دیکھا یا رسول اللہ فریاد ہے اب ہندو سے تحفظ کر لیے منافقوں سے تحفظ کر لیے اسلام کے دشمنوں سے تحفظ کر لیے یا رسول اللہ اب کیسے ہوگا کیسے اب کیسے ہوگا یا رسول اللہ فریاد ہے یا رسول اللہ فریاد ہے آپ کی انہیں عرقوں کی وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں دیا گیا اور اگر آپ نے اپنی عرق میں بند نہ کی تو آپ پورے مورت میں اداف کریں گے کہیں انہیں سنت سلی تحریف کا لہذا ہوگئے یہ آپ کی عرقیں تھی نہیں ہیں بس ٹھیک ہے بس پیر صاحب کہہ دیا آپ نعرے تکبیر نعرے نسان جماعتِ رسولت پاکستان مہگائی کا افریت مو کھنے بیٹھا ہے گرانی نے غریب کی قبر دون کر رکھ دی نظامِ حکومت لٹیلوں زدیداروں وڈیلوں اور چودریوں کے ہاتھ میں ہے ظلم کا استحصالی مہاشرہ ہے یا رسول اللہ اس ظالم مہاشرے سے کب نجات ہوگی یا رسول اللہ فریاد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی غریب کی بہو بہو بیٹی کی عبرو محفوظ نہیں ہے بڑیرہ خان جادیدار سردار غریب کی بہو بیٹی کی عبرو کا دشمن ہے آج بھی مزدور کے لیے لیبر پالیسی نہیں ہے مزدور کے لیے قوانیم نہیں ہے ہائر این فائر کوئی بھی تحفظ کسی غریب کو حاصل نہیں ہے ملازمتیں سفارشوں سے مل رہی ہیں یا رسول اللہ فریاد ہے اے میرے آقا پاکستان کا نظم نسخ درہم برہم ہے ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نظام کو نافذ کرنے کے لیے حضور پرنو یا رسول اللہ آپ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اور دس لاکھ مسلمان شہید ہوا پچاس لاکھ مہاجر مہاجر پچاس لاکھ بنا اور ایک لاکھ مسلمان عورت کو کی اسمتیں اور آگروںیں لوٹی گئیں یا رسول اللہ نظیم فرمانیوں کے بعد یہ پاکستان حاصل ہوا اور اس پر قابض اسلام کے دشمن ہیں موجودہ حکومت اسلام کے سنسلے میں اس کا رویہ وہی ہے جو امریکہ کا ہے لیکن اگر سنی انشاءاللہ افیز متحد ہوتا ہے تو پیغام یہ ہے کہ سن لو کہ سنی اگر متحد ہوتا ہے تو اس ملک کی تقدیر میں نظام مصطفیٰ آتر رہے گا انشاءاللہ اس کے لئے ہم جب دو جہت کر رہے ہیں مل کر کریں گے مانانا نیازی صاحب بھی ہوں گے اور مجاہد ملک بھی ہوں گے اور تمام علماء اہل سنت ہوں گے مشایخ اہل سنت ہوں گے اور انشاءاللہ مل کر جب دو جہت کریں گے اب یا رسول اللہ سب دروازے بند ہو چکے آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہم سب کھڑے ہوتے ہیں اور عدب سے صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں وری محبس یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ آہ یا حبیب سینہ لئیتا سالات اللہ آہ سالات اللہ رجائیتا طبعا بدرو علينا من سنیات المبداع ویبا شکو علینا مادان اللہ ہدایی آنے سلام سلام علیك يا حبیق سلام علیك سلام علیك وانت شمس انت بادر انت نور فوق نوری انت اکسیر محاری انت نصباح صدوری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ ایوہا البعوث فينا جئت بالعمر المطاعر جئت شام رفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ حبیبی سیدیا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ سلامت اللہ علیہ وسلم کے عملی نفاظ اور مقام مصطفیٰ سلامت اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنے جان کی اور مال کی قربانی دینے کے لیے تجدید احد کا دن سمجھ کر وہاں اس میدان میں انشاءاللہ حاضر ہونا ہے اب حضرت صدر محترم حضرت جگر گوشہ غزالی عصر سجاد نشین پروفیسر سید مذر سید کازمی صاحب دعا فرمائیں الحمدللہ حضر العالمین والا قبط للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اللہ مصرع علیہ سیدنا و مولانا احمد و مولانا سیدنا و مولانا احمد مبارش کو سجد کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام حاضرین اپنے خاص پر بطل پر اللہ تعالیٰ سب کو زین اور زین سے نعمتیں اتاہ کرمائیں بحالی جرام تیlers گیشو رlaudن جیناً قرار شانور کے لیے تقیچی زیادینت دستخدم لیں ٹوازنان اور